پی ٹی آئی بانی تحریک انصاف اور اسٹیونیشمنٹ کے درمیان برف بگل گئی معاملات طے بائقہ ہے بات چیز شروع ہو گئی میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ اتنی خبریں کیوں اتنے فلو میں چار دن چلی اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی کچھ تھوڑی سی اکل استعمال کی استعمال کی اور کوشش کی میں نے بھی اس پہ ظاہر ہے کہ بھائی اگر بات چلی ہے تو جاننا اب آپ نے بھی سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نہیں میں نے سوچا نہیں میں نے بہت دنوں بعد میں نے کوشش کی کہ یار اگر اجزان صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے ان سے خبر تو کبھی کبھار عیدی ملے گی تو خود ہی محنت کر لو سب سے امپورٹن بات جو مجھے پتا چلی یہ جو بات آسا جی سب سے پہلے پہلے میں کلیر کر دوں ایس ور ایس نسرت جعوید نے اپنا تمام ریپورٹنگ کا تجربہ استعمال کرتے ہوئے جن بھی لوگوں سے رابطہ کیا جن پہ میں اعتبار کر سکتا تھا کسی ایک نے بھی یہ کنفرم نہیں گیا کہ کوئی برد بگر رہی ہے بلکہ چند ایک نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو بلکہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکریٹریٹ سے کرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو ہارٹ ڈائیوز تجربتے کیا ہے اور جیسے رعوف حسن کی زندگی عزاب میں پڑی ہوئی ہے اور اب تم یہ گلاس نام کا اقزاب ہی لے آئے ہو تو وہ خیر چاز گلاس یہ نہیں واہ لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ایک ناصر قازمی کی ایک غزر گائی ہوئی ہے انہوں نے اپنا نصرت فتح علی خان نے غم ہے یا خوشی ہے تو اس میں ایک شیر ہے آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو تو آفتوں کا دور نہیں ہے آج کل سازشوں کا دور ہے اچھا اب یہ کہانی کیسے چلی ہے کیسے نہیں چلی اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا لیکن جب میں یہی جو تحقیق کر رہا تھا تو ہمارے ہاں یہ جو نگاہ رکھی جاتی ہے نا سوشل میڈیا ٹریفک پہ یہ صرف ایجنسیاں ہی نہیں رکھنی ہیں مارکٹنگ کمپنیاں میں رکھتی ہیں اچھا ہاں ہاں اور مارکٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ ایک خاص طور پر جو پی تی آئی کے جو لوگ ہیں نا چونکہ یہ سوئی کمپنیاں ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ سے پچیس اٹھارہ سے پینتیس سال کے ایج بریکٹ کے لوگ جس کو زیادہ کر رہے ہوں اگر آپ وہاں پہ آپ کریں گے انویسٹ کریں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوا کہ اس طرح کی جو ایکاؤنٹس ہیں ان کے انہوں نے الگرزمز نکالے تو مجھے میرے ایک بڑے مارکٹنگ ایکزیکٹی کے بندے نے کہا کہ سیونٹی پرسنٹ وہ ٹریفک وہ ایکاؤنٹس جن پہ مسلسل افواج پاکستان کے بارے میں خطرناک قسم کے سوالات اٹھائے جاتے تھے وہ رک گئے تھے انٹی فوج سیرا جملہ بول ہے رک گئے ہیں وہ یعنی رک گئے تھے ان خبروں کے بعد کبھی کین خبروں کے بعد یار یہی کبھی میں پوچھا یہ خبر کبھی یہ کہ برف پگل گئے نہیں نہیں انہوں نے اعتبار کر لیا کہ پگلی ہے تو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے نا دوسری طرح جب یہ بات چلی تو یہ بھی اب میں بتانا چاہوں گا کہ سازشوں کے دور میں وہ کہا اچھا اگر یہ بلیو کر رہے ہیں تو اڈیالا کے اردگرد کم از کم تین دن تک جان بوچ کر ایسی موبیلیٹی رکھی گئی ہے تو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے نا یہ فلیگ آپریشن تھا کہ بات پہلے کہ یار کوئی امران سے کوئی ملنے آ رہا ہے ایسے مجھے مجھ صحافیوں نے اور پی ٹی اے کے کچھ لیڈرز نے بتایا ہے کہ خان سے ملنے کچھ نہ کچھ لوگ گئے اور میں سیریسٹی آپ کو بتا رہا ہوں میں ان کی بات پھارا میں آپ کو سیریسٹی آپ نے تصدیق کر دی ہے بات ارے بھائی میرے پاس جو اچھا لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے برف پگلی ہے یا نہیں پگلی ہے لیکن ایک بات جو بہت ذمہ داری سے وہ بھی نصر جعوید ذات کا ریپورٹر عرصے کے بعد مطلق ہو کے کہہ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کے وزراء کی اکثریت وفاقی کابینہ کے کابینہ کے وزراء کی اکثریت ہاں وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے وہ کہا آپ نے فالس لیگ آپریشن جو اڈیالا روڈ پہ ہوتا رہا اس کو آپ نے فالس لیگ کہا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خود بات ہوئی ہے کابینہ کے لوگوں سے یا اب میں آپ کو ایز ریپورٹر کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وفاقی کابینہ کی اکثریت دیکھو ایک پاس لوں ملی کسی گھر میں چوری ہوئی ہو نا تو تسیلی آپ چوری کیتی ہو نا تو پتہ ہوں نا کدھ رہا ہی دیا سمجھ آگئی بات تو یہ ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں ملنم گالے ہیں یہ ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں یا اب ہمارے پی پس پارٹی والے ہوں پہلے بیک ڈور ہوتی ہے این آر او ہوتا ہے تو دو ہزار آٹھ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو دو ہزار تیرہ ہوتا ہے پھر کچھ اور کھچڑی بنتی ہے تو دو ہزار اٹھارہ ہوتا ہے پھر کچھ اور کھچڑی بنتی ہے تو افریال دو ہزار بائیس ہوتا ہے تو جس کی عادت پڑی ہوتی ہے اس کے لیے انگریزی میں ایک ٹام ہے پیٹ ڈیپنڈنٹسی اچھا وہ اس بات کو اکیلے نہیں لے رہے ایک اور بھی ہے وہ سنجید کی سے بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو گوھر ایجاز صاحب نے جس میں یہ بہت دیکھو سب سے پہلے گوھر ایجاز صاحب جو وہ یا ٹیکسٹائل والے انہوں نے جو آئی پی پیز کا مسئلہ اٹھایا اب آئی پی پیز اس وقت برننگ ایشوز ہے کیونکہ لوگوں کو بجلی کبھی لارے قدیب بند کرے کھا رہے لوٹ رہے فلا 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 ہمارے خنم حسین صاحب نے چونکہ وہ انگریزی میں لکھتے ہیں اور وہ بہت حالانکہ عام آدمی کے لیے عام فہم زبا وہ نے کہا صاحب یہ سب ڈراما ہے یہ ایکچولی یہ وہی مرات جا رہے ہیں ٹیکسٹائل وابی جو اٹھاک صاحب لیکن حکومت نے اس کو نہیں لیا وہ ان کے وزراء کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی یا انمار کا کرتی اس میں یہ ڈپٹی وزیراعظم جیسا بیہیو کرتے تھے اگر انہیں اتنا ہی دھرتا تو انہوں نے ایلیشیئٹ کر لیتے ٹیک دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خزشتہ دور میں دو ہزار اکیس میں ایک ریپورٹ بنی تھی اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جی آٹھ سو عرب روپے کی لوگوں کو سہول رائے گے کہ آڈٹ کیا گیا ہے یہ فرانزیک آڈٹ ہوا ہے آئی پی پیز کا ایک اچھا وہ اس میں بھی اگر بات صرف گوھر اعجاز تک محدود رہتی تو ان کا ماتانہ ٹھیک یہ وفاقی کابی نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت اسلامی یہی قوز لے کر جو کہ یہ پپلر قوز ہے یہ جو اسلام آباد پہ چٹ دوڑی ہے تو ابھی آپ لگی ہوئی ہے حضرت وفاقی کابینا اپنے گھوڑے الگ سے دوڑا آ رہی ہے یہ انداز ہے اپنے خیالی جوڑے ہیں ہاں خیالی خیالی کہ بھئی کوئی گیم لگی پی ٹی آئی کے لئے تو ون ون سیچویشن ہے نا کہ ملاقات ہوئی نہ ہوئی بڑا پگلی نگن پگلی یہ طاقتور حکومت در تو گئی نا خوف زدہ تو ہو گئی کہ اگر وفاقی کابینا کے لوگ بھی خائف ہیں میں وزیر آزم شہباز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا آپ نے وفاقی کابینا کا کہا میں نے وفاقی کابینا کے وزراء کی اکثریت وفاقی کابینا کے وزراء کی اکثریت ناٹ پرائم ریسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی یہ تھیوری ہے کہ صاحب اے تے کوئی معاملہ گھڑ بڑھ ہے وہ اس کو یہ خبر چلی کیسے خوش بھئی چلی تو اس طرح کہ عمر عیوب صاحب نے آگے بیان دیا چلا تو بہت آسان ہے کہ عمر عیوب خان صاحب کی اٹیالہ میں پی ٹی آئی نے یہ خبر چلائی اور حکومت کا طرح نکال دیا سر نکال دیا طرح تو باقاعدہ جی میں کہہ رہا ہوں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہوں یہ پی ٹی آئی والے بہت شرارتی ہیں سرجی وفاقی وزراء کی اکثریت دوبارہ آپ کو سمجھ گئے ہوں میں ٹھیک ہے اور وہ میں نے آپ کو اور انہوں نے جواز بھی ڈھونڈنا شروع کر دی اس پر اچھا اب آج یہ جو اس طرح کہہ نا کہ کوتائیاں دو ہزار چودہ دو ہزار ستارہ اور نو مئی کہا ہے خواج آسف صاحب ابھی سنایا بھی ہے یہ تھوڑا سا میں نے میرا جو بنیادی سوال تھا آدھا منٹ دے دو بنیادی سوال تھا کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے بڑا پگلی ہے نہیں مجھے میری سورسز کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور ان کی دانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ مجھے فوجی حراست میں لینے کوشش ہو رہی ہے یہ اتنی بے بنیاد نہیں ہے یعنی بانی تحریک کا بیان تھا اچھا آج ان کے ساتھ تھوڑا سا تمہیں پتا ہے نا آج سوری ہمیں جلدی جلدی 30 سیکنڈ اور اصد دے دو ان کے ساتھ یہ کبھی آپ آپ کو پتے ہیں کہ لوگ نہیں وہاں پہ عبران خان صاحب نے وہ پروسیکوٹر جو تھا نیپ کا جو کیس ہاں ہاں وہ تو آج ہوا اس نے اے کہا نیپ والوں کا تو کیا ہے دو زمیر فروشن وہ جو ہے وہ عباسی صاحب کے نام وہ بول پڑے وہ نے کہا کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے آپ کو جو ٹی سیٹ دیا ہوگا وہ 30,000 روپے کا ہے وہ تو راجہ وزار سے بھی نہیں لے سکتے 30,000 سمجھ کو بات اور وہ معاملہ اتنا بڑھا کہ بعض ازہیں جب سماعت میں وقفے کے بعد آئے تو خان صاحب نے دل بڑھا کر کے ان سے اپولوجیز کیا سوری یار لیٹس کٹوبر یہ مندل کے عام طور پر سوفٹ ہوئے ہیں کیونکہ سیپا سالار بھی کہا انہوں نے سر نیکھی معافی خان صاحب کے مزاج کے قطعی خلاف ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تھا تو وہ پروسیکیوٹر کو کہتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں شاید سو تھوڑا سا سوفٹ ہوئے ہیں بانی تحریکہ اب یہ کہہ رہے ہیں لگ رہا ہے میں خود بھی اس بات کر رہا ہوں امید ہے یا نہیں لیکن وفاقی کا بھی نہ کہ وزراء کے اکثریت میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک تصویر میں نے رکھی تھی ڈیالا جیل کے بار پریس کانسنس کرتے ہوئے تصویر دکھائیں کہ پیچھے نے یہ وائٹ بالوں والا بلو شرٹ میں ایک آدمی نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ ہے تو فورنر ٹائپ لگ رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا پریس کانسنس میں علیمہ صاحبہ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے تھے یہ کون ہیں یہ شخص علیمہ بی بی ہیں اگر ان کا کوئی سٹاف کا بندہ بھی ہو سکتا ہے ان کے اسسٹنٹ ہو سکتا ہے میں نے مجھے لگ میں روز دیکھ رہا میں تو یہ دیکھوں گا غور تو میں یہ کروں گا کہ علیمہ بی بی کی بارڈی لینگویج کیا ہے وہ کہہ کیا رہی ہیں میرا سارا فوکس یہ ہوگا اس پر میں آتا ہوں ایک سیکمنٹ لگی رہا ہے اس میں بھی رکھا ہوئے تو میں نے جب یہ پریس کانسنس لگی تو میں نے دیکھا انفرمیشن ملی کہ یہ ایک صحافی ہیں اور کوئی سوشل میڈیا پہ بہت صحافی ہی ایس ای جنرلسٹ اور پاکستان کئی دفعہ وزٹ بھی کر چکے ہیں یہ ان کا پہلا وزٹ اگر یہ ایک ریکنائز صحافی ہیں اور یہ کم از کم یعنی ففٹی پلس کے تو نظر کے تو نظر آ رہے ہیں ہا 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 اب کم نہیں تو اور پاکستان بھی اگر ایک جنرلسٹ کے طور پر آتے رہے ہیں تو آئی منہ کے آئی ایم سپرائز کی اگر میں نہ انہیں پہچان پہ یہ پاکستان بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں بطور صحافی بھی ٹریوی لیکن اس دفعہ یہ بطور صحافی نہیں آیا یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو تو ان کے ایک جو میں نے ٹویٹر ہینڈل دیکھا ایکس ہینڈل اس پر انہیں موسٹلی جو ری ٹویٹس یا ٹویٹس کیوں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں لیکن ان کا ایک اور ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ سے بڑا ملتا جو ہوتا ہے جیسے آپ کو بہت پسند ہے انٹرسیپٹ وہ ویب نیوز ایجنسی جو ہے وہ امریکہ کا وہ جس میں آیا تھا سائفر جی 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 اس کی خبریں بھی یہ جو تحریک انصاف سے اچھی خبریں ہوتی ہوں خاص پر وہ تحریک انصاف سے ریلیٹڈ تحریک انصاف سے ریلیٹڈ خبریں انٹرسیپٹ کی وہ بھی یہ ریلیٹڈ کرتے ہیں اس پر ہی مارکس بھی دیتے ہیں پھر میں نے ان کی نیشنالٹی چیک کی تو ان کے پاس یوکے اور یوئیس دونوں کی نیشنالٹی ویسے یہ میں اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کر سکا کہ دونوں ملکوں کی نیشنالٹی آپ رکھ سکتے ہیں یوکے اور یوئیس میرا خیال ہے کہ وہ یعنی پرمنٹ ریزیڈنس کافی ہوتی ہے بارال اینیوی جیسے وہ رشی سنک تھے تو ان کی میسیز جو تھی بارال اینیوی ٹریول ڈاکومنٹز میں نے سرچ کرنے کی کوشش تو پاسپورٹ ان کے پاس یوکے کا ہے جس پہ یہ ویزا لگوا کے پاکستان آئے ہیں ان کے پاس جو ویزا ہے جو اس وقت پاکستان میں یہ موجود ہیں وہ ہے تورسٹ ویزا پاکستان کا ہوتو ایس ایچو میں کہ یہاں کے یہ نہیں لیکن میں آپ نے کہا ماتھا ٹھن کا میرا بھی ماتھا ٹھن کا کیونکہ بڑی خبریں چل رہی تھی عمران خان سے ملنے کچھ امریکی گئے کچھ غیر ملکی گئے تو اس کونٹیکسٹ میں میں تھوڑا سا کونشیفٹ ہوا ہاں وہ چل رہی تھی کہ جی وہ چونکہ سینٹ اور ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی تو میں نے بڑا اس حوالے سے ان کی نیشنالٹی یوئیس بھی آ رہی تھی تو میں نے اس حوالے سے اس کو کاؤنٹر چیک کیا اور بڑی بھاگ دور کی میں نے پچھلی دفعہ یہ آیا تھے نو مہی سے پہلے لیکن عدم اعتماد کے بعد عمران خان سینٹ کی ون ٹو ون ملاقات بھی ہوئی تھی اب یہ جب اڈیل اب تورسٹ ویزا لے کے بندہ غیر ملکی کسی بھی جیل نہیں جا سکتا کہ دروازے پر نہیں جا سکتا جیل جو ہے وہ پروہیبٹڈ ایریا ہوتا ہے تورسٹ کے لیے اب یہ جب جیل میں گئے تھے خبر یہ نہیں ہے کہ یہ علیمہ بی بی کے ساتھ کھڑے باتے خبر یہ ہے کہ ایک لسٹ جس میں علیمہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ یہ فیملی میمبرز آج عمران خان صاحب سے ڈلے گئے اس لسٹ میں ان کا نام تھا بیریئر کروس کرتے یہ کا نام چالز خان تو نہیں ہے چالز کلاس ہے یہ نام لکھا ہوا تھا تو پھر تو چالز کلاس تھا اب بیریئر جو تھا گیٹ کا وہاں بھی ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ کروس کر کے جب اندر گئے پہلے دروازے پہ تو وہاں ان کا وہ چیک ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے ایڈنٹیٹی تو وہاں اس اردلی نے کہا یہ کون ہے یہ تو فیملی میمبر نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ دوست ہیں دوست تو فیملی میں نہیں ہوتا تو اب کس سے پوچھ کر ہیں کہاں سے آئیں تو یہ انویسٹیگیشن ہوئی نہیں تھی کہ علیمہ صاحبہ نے ان کو نکال دیا کہ آپ سائیڈ پر چلے جائیں یہ باہر پھر ویٹ کرتے رہے علیمہ صاحبہ باہر آئی تو انہوں نے میڈیا سے بات کی یہ پیچھے کھڑے تھے اس کے بعد یہ چلے گئے اب وہاں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نکاحیں رکھے مختلف حوالوں سے ان کا بھی ماں تھا تھنکا جیسے میرا تھنکا انہوں نے کہا لبو بندہ کتھے گیا سو اب اطلاعات یہ ہے میں نے ان کا ویٹس اپ نمبر لیا اس پر ٹرائے کیا ان کا ویٹس اپ نمبر نہیں مل رہا آف جا رہا ہے جس ہوتل میں مجھے ان کی ریزرویشن ریزرویشن ملی اس ہوتل میں بھی نہیں آئے وہ یہیں اسلامباد میں ہے ایف سیون میں تو میں گیا اس ہوتل میں تو پتہ لگا کہ انہوں نے ریزرویشن کرائی تھی جس بندے نے نای صاحب آپ انہیں پکڑ نہیں جا رہے تھے یا یہ معلوم کرتے ہیں کیا نہیں نہیں اب دیکھیں میں نے دوٹس ملائے ہیں آپ نے اس پروگرام میں بیٹھ کے تین دن یہ بات کی ہے تین دن منگل، بدھ اور جمرات کی ادنان نہیں سوار منگل اور بدھ کہ ادنان حیدر صاحب پانی تحریک انصاف سنگیم مقدمات بن سکتے ہیں میں ابھی بھی سٹین کرتا ہوں ایک ڈوٹ میں نے یہ بھی ملایا کہ یہ جو نیا قضیہ کرنے لگا ہے دیر رہا یہ کہ بھئی آپ ایک شخص کو جو غیر ملکی تھا تورس ویزے پہ پا نہیں نہیں تورس ویزے پہ تھا یا نہیں تھا اس سے قطع نظر یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھئے ابھی تک نے بھی انٹریوز کیے مثلا لائک وی کرسٹینہ بلین نے اور یوں نو وہ ہوئے ہیں کہ جناب سوالات آئے لکھی ہوئی صورت پہ اس کے بعد ان کے جوابات کسی نہ کسی طرح انہوں نے اڈیالہ سے لکھوایا یا پہنچایا اور پھر یوں نو لیکن براہ راست جیل کے اندر جا کے اچھا میں اتنا لائسنس دینے کو تیار ہوں کبھی فرض کرو صحافی جو ہیں لیکن عام طور پر مثلا میں میں بہت یم ہوں مجھے بہت شوق ہو ہٹ کے ایکسلوسیف خبر دینے کا تو میرے میں تو امت نہیں ہے کہ میں بریڈیس جیل میں کسی قائد بندے کے ہو کہ اس پر فیملی ممبر کے لسٹ میں نام ڈالوں تو اگر وہ اب وہ غائب بھی ہیں میرے پاس دو منٹ ہے اگر وہ غائب بھی ہیں میں نے ٹرائے کیا ان کو تو دن آہ وی کین سیفلی پریزیوم ایک اور بات آپ نے کی جاتے جاتے جب آپ نے کہا کہ میں ان کو نہیں یہ کوئی نون صحافی نہیں ہے نہیں کم از کم میں بھی ان کو نہیں جانتا تھا تویٹر ہینگل پر بھی چند ہزار فالورز ہیں ان کے کوئی بہت زیادہ خبریں فائل نہیں کی ہوئی آپ نے جب یہ کہا کہ یہ فری کوئنٹی پاکستان آتے رہے ہیں دوسرا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جی یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مشہور صحافی اس پہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر یہ فری کوئنٹی پاکستان آتے رہے ہیں مثلا یہاں پہ جتنے بھی عالمی ادارے مشہور مشہور ہیں تو آج سے کم از کم آٹھ سال قبل تک تو چاہے کوئی تین یا چار دنوں کے لیے بھی اس نامات میں آیا ہے تو میرے ان کے ساتھ ہیلو ہے ہر صورت تو رہتی اگر صحافتی علکوں میں نہیں نہیں اکثر ینگ جو دوست جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے وہ افسر آئے ہوئے ہیں